بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بھوک کا کم لگنا یہ بھی ہم نے دیکھا کہ اکثر والدین بچوں کے حوالے سے یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ بچے صبح ناشتہ نہیں کرتے وہ کہتے ہیں بھوک نہیں لگتی ہے اور اس طرح بڑی عمر کے لوگ بھی جب صبح بڑے بچے ہیں انہیں سکول کالج جانے ہیں تو وہ ناشتے کے بغیر چلے جاتے ہیں جب ان سے کہتے ہیں ناشتہ کیوں نہیں کر رہا تو بعض لوگوں کو جلدی ہوتی ہے اور بعض لوگوں کو کہتے ہیں بھوک ہی نہیں لگی ہے بڑی عمر کے افراد جنہیں دفاتر میں جانا ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی معاملات ہیں اور کچھ لوگوں کو اس میں جب ہم نے ایویلویٹ کیا اس کا جائزہ لیا کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہے ہیں ان کو یہ بھوک کی کمی کا شکار کیوں ہو رہے ہیں اس میں مختلف عوامل سامنے آئے ایک چیز تو یہ سامنے آئی کہ رات کا کھانا لیٹ کھایا ایک فیکٹر اور پھر وہ لیٹ سوئے دوسرا فیکٹر اور رات کو بہت زیادہ مرغن چیزیں کھا لی جس کی بیعت سے ان کا حضم کا جو معاملہ وہ ٹھیک نہیں ہوا اور جو کھانا کھایا تھا وہ پرپر حضم میں نہیں ہو سکا وہ صبح اٹھے ہیں تو وہ تھکے تھکے سے رہے اور ان کو آن ایزی فیل کیا اپنے تھکاوت کے سرات سارا دن رہے تو اور پھر بعض لوگوں میں دیکھا کہ لوگوں نے یہ بھی شکایت کی کہ ہم جب برش کرنے لگتے ہیں اور جب بھی کولی کرنے لگتے ہیں تو ہمیں وامٹ سی ہوتی ہے اور ایسے اپکائی سی آتی ہے تو یہ زیادہ تر ان لوگوں میں ان بچوں میں ہوا جو ان کو رات کا کھانا وقت پہ نہیں کھایا اور رات وقت پر نہیں سوئے لیٹ سوئے اور جلدی اٹھنا پڑا ان کو ایک تو یہ معاملہ اچھا بعض امراض بھی ایسی ہیں جن میں بھوک کم ہو جاتی ہے مثلا جن کو ہیپاٹائٹس ہو جاتا ہے اس کی بڑی علامات میں سے یہ ہے کہ ان کی بھوک کم ہو جاتی ہے اس طرح اور بھی بعض کرونک امراض ہیں جن میں مریضوں کی بھوک کم ہو جاتی ہے بعض اپنی عداد کی وجہ سے بھوک کم کرتے ہیں بعض امراض کی وجہ سے بھوک کم ہوتی ہیں مختلف عوامل ہوتے ہیں اور بعض پھر کھانے پینے میں بے اعتدالی کی وجہ سے ان کی بھوک کم ہو جاتی ہے بعض لوگ چھوٹی عمر میں ہی ہم نے دیکھا ہم نے ایسی ماں کو بھی دیکھا جو فیڈر میں کاربون ایٹیڈ یا کولا مشروبات ڈال کے دے رہی ہیں اس سے بڑا ظلم اپنے بچوں پر نہیں ہو سکتا ان کی بھوک خراب ہو جاتی ہے تو ایک تو اس میرے پروگرام کو جو اگر بالدین دیکھ رہے ہیں اور خاص پر وہ ماں جو اپنے فیڈر میں دودھ پیتے بچوں کو کولا مشروبات پیپسی سپرائیڈ کوکولا وغیرہ ملا کر دیتی ہیں تو وہ بالکل باز آ جائیں وہ اپنی ہاتھوں سے اپنے بچوں کو زیر دے رہی ہیں ان کی آنتیں خراب ہو جائے گی ان کا میدہ خراب ہو جائے گا ان کی نشن ماں کے مسائل پیدا ہو جائیں گے اور آگے جا کے ان کو ہارمونل مسائل پیدا ہوں گے اس لیے یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی کچھ چیز بھی بتائیں کہ جس سے ہماری بھوک بال ہو جائے ہم کھانا شروع کر دیں ایک تو میری یہ نصیت ہوتی ہے کہ کھانا وقت پر کھایا کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کھانا کھایا کریں ہمیشہ اپنے میدے کو تین حصوں میں تقسیم کیا کریں ایک کھانے کے لیے ایک پینے کے لیے اور ایک سانس لینے کے لیے اور جب آپ بہت زیادہ کھانا ٹھونس لیں گے تو پھر وہ ایستہ ایستہ آپ کا میدہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا مٹاپا ہونا شروع ہو جائے گا پھر وہ میدے کے آزمے کے مختلف مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں پھر اس کا ایک شاخصانہ بھوک نہ لگنا بھی ہوتا ہے جب یہ کیفیات ہو جائیں تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو اتدال پہ لائیے ایک میں آپ کو ریسیپی دینا چاہ رہا ہوں جو آپ کے کچن میں مجود اجزاز سے آپ تیار کر سکتے ہیں آپ گھر میں بنا کر رکھیں اور جب بھی آپ کو بھوک نہ لگتی ہو حازمے کے مسائل ہو پیٹ میں گیس ہو گرانی ہو قبض ہو اس کے لیے یہ استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ کو اس کے بہت فائدہ حاصل ہوگا زیرہ بہترین تو زیرہ سیاہ ہوتا ہے مگر میں اکثر اپنے مریضوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ زیرہ سفید حاصل کریں چونکہ بزار میں جو زیرہ سیاہ لیتے ہیں وہ بسیکلی زیرہ سیاہ ٹھیک ہی نہیں ہوتا ہے وہ رنگا وہ ہوتا ہے تو وہ پھر آپ کو زیادہ پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں اس لیے بہتر یہ ہے کب زیرہ سفید لیں اور زیرہ سفید آپ نے لینے آدھا کلو اور نمک سیاہ یہ آپ نے لینے ہیں ایک سو نوے گرام کے قریب تقریباً جو ہے وہ ایک سو پچتر سے ایک سو نوے گرام کے قریب لینے ہیں آپ نے اور پھر آپ نے لینے ہیں مگاں یا فلفل دراز کہتے ہیں اس کو کب میں نام فلفل دراز ہے اور عام جو معروف نام ہے جو دکان سے ملتا ہے وہ مگاں کے نام سے ایک سو پچیس گرام اور سونٹ جو ادرک ہوتی ہے سونٹی سے کہتے ہیں یہ بھی ایک سو پچیس گرام اور جو ست لیمون ہے یہ آپ نے پچتر گرام ویسے تو اس کی برابر مقدار ہے مگرہ ہم نے خود اس کو دیکھا کہ یہ بعض لوگوں میں سینسٹیوٹی ہوتی ہے وہ ان کا گلہ خراب ہو جاتا ہے ست لیمون کے استعمال سے تو ہم نے پھر اس کو اس کی مقدار کم کر کے پچتر گرام کر دی ہے تو یہ چار پانچ چیزیں ہیں ان کا پوڈر کر کے رکھ لیں اور جن کو بھوک نہ لگتی ہو یہ کھانے کے ساتھ ایک چھوٹی چمچ تازہ پانی کے ساتھ استعمال کریں انشاءاللہ بھوک لگنی شروع ہو جائے گی چھوٹی عمر یہ بڑا مزہدار سا ایک چورن بن جائے گا جب کھائیں گے تو آپ کبھی دہی میں ملا کر کھائیں کبھی آپ آپ یہ لسی جو بناتے ہیں اس کے اندر ذائقے کے لیے ملائیں آپ ویسے پانی کے ساتھ ایچھے کھا لیں بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے بات کرتے ہوئے میرے موہ سے پانی آنا شروع کتنا مزہدار یہ چورن بنتا ہے تو آپ یہ استعمال کریں گھر میں بنا کر رکھیں اور چھوٹی موٹی جو پیٹ میں گیس ہوتی ہے پیٹ میں درد ہوتی ہے گرانی ہوتی ہے بھوک ہی لگتی ہے اس کے لیے یہ ایک بہترین چورن ہے جو آپ استعمال کریں انشاءاللہ اسے فائدہ ہوگا آپ اس کے علاوہ بھی کسی بھی مسئلے کے حوالے سے ہم سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں آپ ہم سے رجوع کر سکتے ہیں اپنی کسی بیماری کا حل پجانا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر کوئی دعائی بھی منگوانی ہے آپ گھر میں تیار نہیں کر سکتے تو ہم دعائی بھی آپ کو مہیا کر سکتے ہیں اور جو نمبر دیئے گے ہیں اس پر آپ رابطہ کر کے ہمارے آپ ٹیم سے رابطہ کریں گے انشاءاللہ وہ آپ کو ہر چلز میں رہنمائی مہیا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کا حامیونہ سکتے ہیں